بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی ہے میرے سامنے جنگ اخبار نے یہ چاپی ہے اور جنگ اخبار کا ہی ایک انگلش اخبار ہے جس کا نام ہے دینیوز یہ دونوں بہت مشہور اور بہت پرانے اخبارات ہیں ان دونوں نے یہ خبر چاپی ہے یہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ پوائنٹس میں نے بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ پاکستان کے اندر اب بقاعدہ شراب کی فیکٹری لگے گی بلکہ اس کا اپروول بھی مل چکا ہے اس کا اجازت نامہ مل چکا ہے اس کا لائسنس بھی مل چکا ہے تفصیلات کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور جنگ اخبار کی خبر جو ہے وہ بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں چینی کمپنی کو شراب کا لائسنس مل گیا پہلی خبر تو یہ رہی دوسری اس میں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اس ای سی پی سے بھی یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہو چکی ہے اس ای سی پی سے مراد سیکیورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن پاکستان جو ہے اس سے یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہو گئی ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر یہ کمپنی شراب بنانے والی اب ریجسٹرڈ ہے تیسری اس میں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ تیس اپریل دوہزار بیس کو ہب بلوچستان کا ایک شہر ہے ہب وہاں کا ایک ایڈرس ہے وہاں پر یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہوئی ہے چوتا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ایکسائز ٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ اور اینٹی نارکو ٹیکس فورس ڈپارٹمنٹ نے اس کے بقاعدہ طور پر لائسنس جاری کر دیئے ہیں پانچوا پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے کہ اس کمپنی کے سی ای او کا نام ہے ہو وانگ ٹھیک ہے یہ چینیز کمپنی ہے اور کمپنی کا نام ہے ہوئی کوسٹل بریوری اینڈ ڈیٹلری ریمیٹڈ ٹھیک ہے یہ جو کمپنی ہے اس کے سی ای او کا نام ہے ہو وانگ صاحب اور یہ چھٹا پوائنٹ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کے اندر پہلی کمپنی ہوگی شراب بنانے والی جو بقاعدہ طور پر ریجسٹرڈ ہو چکی ہے اور اپنے کام کا آغاز بھی کچھ ہی دنوں میں کر دیں گے ساتھوہ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ دنیا کی ایک زبردسترین شراب جس کا نام ہے کارس برگ یہ کمپنی تیار کرتی ہے مطلب دنیا کے اندر ایک شراب کا برینڈ ہے جس کو کارس برگ کہا جاتا ہے یہ برینڈ بہت ہی مشہور ہے بہت ہی مہنگا ہے تو یہ وہ کمپنی ہے جو یہ برینڈ تیار کرتی ہے اور پاکستان کے اندر بھی اب یہ برینڈ تیار ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ بار نہ کیا جائے گا اس کے علاوہ آٹھوہ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ دو قسم کی شراب یہ کمپنیاں پاکستان میں تیار کرے گی اور اس کے اندر نوہ پوائنٹ یہ ہے کہ شراب تیار کرنے کے علاوہ یہ کمپنی جو ہے بوتلز کے اندر اس کو بھرے گی اور اس کے علاوہ پیکنگ یعنی کہ تینوں پروسس جو ہے اسی جگہ پہ پلانٹ لگے گا یہ پلانٹ لسبینا بلوچستان میں لگایا جائے گا اور اس پلانٹ کے حوالے سے اس وقت آپ لوگ یہ خبر بھی دیکھ رہے ہیں جو سکرین پر میں دکھا رہا ہوں اور اس کے اندر ہی یہ سارے پوائنٹس لکھے ہیں یہاں سے ہی میں نے سب کچھ نکالا ہے کچھ بھی میں اپنے آپ سے نہیں بتا رہا یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ چینی کمپنی کو شراب کا لائسنس فراہم کر دیا گیا پھر اس کمپنی کی تمام تر ڈیٹیلز اس کی تفصیلات سب کچھ بتائی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کتنے قسم کی شراب یہاں پر تیار کی جائے گی اس کے علاوہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ انگریزی خبر دینیوز میں جو چھاپی ہے جو انگریزی اخبار ہے جنگ جیو کا ہی ایک انگلش اخبار ہے یہ خبر اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ادھر انگریزی میں تمام تر انفورمیشن دی گئی ہے اور میں نے یہاں سے ہی اب یہ خبر نکالی ہے اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہے پہلی بات یہ اگر یہ خبر فیک نیوز ہے جالی نیوز ہے جالی اور غلط خبر ہے تو پھر ان دو اخبارات پر دینیوز پر اور جنگ پر جو کہ جو یہ نیوز کے ہی پروڈکٹ ہے ان دونوں پر بھاری جرمانہ بھی ہونا چاہیے ان پر کچھ عرصے کے لیے ان کو بین بھی کرنا چاہیے لیکن اگر یہ دونوں خبریں درست ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ تیس اپریل دو ہزار بیس کو ہب بلوچستان کے ایڈرس پر یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہو چکی ہے پچھلے سال اب دو ہزار اکیس اپریل سر پر ہے آج انتیس مارچ ہے اور آج کے ہی اخبار میں انہوں نے یہ خبر چھاپی ہے تو ایک سال پہلے یہ کاروائی ڈالی گئی اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انکر عمران خان نے بھی اس حوالے سے کچھ خبریں دی تھی کہ وزیرالہ پنجاب نے ایک کمپنی کو اس نے پانچ کروڑ روپیہ لیا پھر ان کو ایک لائسنس جانی کیا شراب کے حوالے سے پھر اس کے بعد حکومت پنجاب نے اس کی بقاعدہ طور پر تردید کی اور بتایا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے اور واقعی ایسا کچھ نہیں تھا لیکن یہ باتیں یہ ڈیل وغیرہ شاید چل رہی تھی اس لیے انکر عمران خان نے خبر دی اب جنگ اور جیوں نے یہ خبر دی ہے یا تو یہ خبر غلط ہوئی اگر ہوئی یہ خبر غلط تو اس ادارے پر پندرہ بیرز ان کے لئے بین لگانا چاہیے ان کو جرمانہ کرنا چاہیے اگر یہ غلط نہیں ہے تو دیٹ مینز اس کے جو ریاست مدینہ کے اندر اب شراب کا جو ایک بقاعدہ ایک فیکٹری لگائی جائے گی ایک پلانٹ لگائی جائے گا بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی اچمبے کی بات ہے بہت ہی مطلب آپ کیا مطلب میسج دے رہے ہیں لوگوں کو ریاست مدینہ کے اندر شراب کو تو ضائع کیا گیا تھا شراب کو پروموٹ نہیں کیا گیا شراب کو بنایا نہیں گیا البتہ اس میں شاید اب حکومت یہ کہنا شروع کر دے کہ جو چینی ہمارے پاس سی پیک کے دوران کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو شراب کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے لیے پلانٹ لگایا ہے جہاں پر صرف جو چینی ہوں گے چائنا کا ان کے پاس نیشنلٹی ہوگی وہی لوگ یہاں سے شراب حاصل کریں گے لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ ہم پاکستانی پھر کوئی موقع نہیں چھوڑتے کوئی اس طرح کی انگلیش شراب ہو تو وہ نکالنے میں وہاں سے خریدنے کے لیے اس کے لیے ہم بہت سے راستے نکال لیتے ہیں البتہ اس حوالے سے ابھی یہ بوتلے جو ہے سامنے نہیں آئی اس فیکٹری کے اندر ابھی پروڈیکٹ تیار نہیں کیا گیا لیکن جو بھی ہو گئے اس کے اندر اپ ڈیٹ ضرور سامنے آئے گی اور جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ایٹ لاس میں پھر کہتا ہوں شاید اللہ کرے اللہ کرے یہ خبر غلط ہو اگر غلط نہیں ہے تو پھر کم از کم آپ اس کو ریاست مدینہ کا نام مت دے یہ غلط چیز ہے شراب کی تو قرآن نے نفی کی ہے قرآن اس کے علاوہ ہر اسلامی ریاست کے سربراہ نے ہر ریاست کے خلیفہ نے ہر اسلامی ریاست کے امیر نے اس چیز کی مخالفت کی ہے قرآن نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ شراب اور زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت بھی رکھتی ہے اور یہ دونوں چیزیں انسان کو بہکانے میں اور معاشرے کے اندر بہت سے جو الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں وہ انہی وجہوں سے پیش آتے ہیں کیونکہ شراب کے نشے میں عام انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے جو میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کو میں نے ثبوت بھی دکھا دیئے اور مزید میں ڈسکرپشن میں لنکس اٹیچ کر دیتا ہوں اس اخبار کا بھی انگلیش کا اور اردو کا جو اخبار ہے ان دونوں کا آپ اپنی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ثبوت کے طور پر کہ یہ کیا ہے اس میں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اس وقت حکومت بلوچستان کا جو جام کمال صاحب جو وزیرالہ ہے ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا ترجمان حکومت بلوچستان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا ترجمان ایکسائز ان ٹیکسیشن کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا انٹی نارکوٹیکس فورس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ایک طرف تو یہ فیکٹری لگ رہی ہے دوسری طرف لاہور میں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ایک واتس اپ نمبر یا انٹرنیٹ ہو آپ کے پاس گوگل کرے آپ کو شراب کی ڈیلیوری گھر پر مل جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اب یہ فیکٹری ایک لگا دی گئی ہے بقاعدہ طور پر اسے ایک تو حکومتی جو جماعت ہے اس کے خلاف جو لوگ آلریڈی احتجاج کر رہے تھے ان کو ایک اور بھرپور موقع مل جائے گا اور اس سے وہ سی پیک کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ جناب یہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں لاؤنچ کرنا چاہتا ہے تو یہ اعتراضات بھی ہونا شروع ہو جائیں گے البتہ اس میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے ودی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات